اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمدین کما صلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انہ کا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمدین کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انہ کا حمید مجید سب سے پہلے اے میرے پروردگار اے رحیم اے مالک اے رازق آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس گناہ گار کو سیاہ کار کو خطاہ کار کو اپنے پیارے مبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنا گھر کا دیدار نصیب فرمایا اے میرے پروردگار میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو آپ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی تفیق ادا فرمائی اے میرے پروردگار آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ گناہ گار آدمی گھر سے پیدل نکلا تھا اور چھ مات تیرہ دن کا سفر کرتے ہوئے آپ کے گھر پہنچا حج دو ہزار تئیس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اے میرے پروردگار اس سفر کے دوران جو بھی گلتی کتائی ہوئی ہو کسی کا دل دکھایا ہو کسی کو برا بلا کہا ہو یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اس تمام کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اے میرے پروردگار ماں فرما دیجئے گا آمین اے میرے پروردگار اس سفر کے دوران جتنے بھی لوگوں نے بہنوں نے بھائیوں نے بڑوں نے چھوٹوں نے دوستوں نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے اور جس نے دعا کے لیے نہیں بھی کہا اے میرے پروردگار سب کی تمام نیک خائشات کو جائز دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین اے میرے پروردگار آپ تو جانتے ہیں کہ میں سب کا نام نہیں لے سکتا لیکن آپ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس نے مجھے کس دعا کے لیے کہا تھا اے میرے پروردگار جس نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین سب کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں جو روزہ رسول پر آنا چاہتے ہیں اے میرے پروردگار ان کے لیے بہتر سے بہتر وسائل اور اسباب پیدا فرما دیجئے آمین اور ان کو یہاں پر بار بار آنا نصیب کیجئے آمین اے میرے پروردگار جس کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو نیک سال اولاد اطاف فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جن کے پاس اولاد ہے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے آمین اے میرے پروردگار جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار جو ہے وہ عطا فرما دیجئے آمین ان کے لیے بہتر سے بہتر روزگار کے وسائل اور اسباب پیدا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جن گھروں میں رشتوں کے مسئلے ہیں چاہے وہ لڑکے کے لیے ہے لڑکی کے لیے ہے اے میرے خالق اے میرے مالک ان کو بہتر سے بہتر رشتے جو ہے وہ عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگ بزرگ چھوٹے بڑے عورتیں مرد جو اس دنیا سے اب تک رخصت ہو گئے ہیں میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اور ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار میرے دادا ابو میری دادی امی میری نانی امی میری بیبے اور بھی جتنے رشتہ دار حباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے میرے پروردگار ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جن گھروں میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں میرے پروردگار ان سب کے تمام مسائل کو ختم فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار سب کو مل جل کر رہنے کی تفریق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار میرے نانا ابو کو صحت عطا فرما دیجئے ان کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دیجئے آمین میری تمام آنٹھیوں کی تمام مشکلات کو ختم فرما دیجئے آمین ان کی تمام نیکہ اشارت اور جائز دعاوں کو پورا فرما دیجئے آمین ان کو اپنے گھر کا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین اور ان کے تمام بچوں کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے آمین اے میرے خالق جو کرز کے حوالے سے پریشان ہیں میرے پروردگار ان کو کرز اتارنے کی تفریق عطا فرما دیجئے اور وسائل اور اسباب پیدا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہیں ان کو اپنا گھر لینے کے لیے وسائل اور اسباب ان کے لیے پیدا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جو گھروں میں حسبتالوں میں جس جگہ بھی بیمار ہیں بے شک بیمار کرنے والے بھی آپ ہیں بے شک شفا دینے والے بھی آپ ہیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے آمین اے میرے خالق اے میرے مالک میرے اکاڑا سے نکلنے سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک جس بھائی نے جس بہن نے بڑے نے چھوٹے نے رہگیر نے جس بھی حوالے سے میری مدد کی کھانے کو دیا پینے کو دیا رات گھر رہنے کے لیے جگہ دی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مدد کی اے میرے پروردگار بلوچستان میں لیویز کی فورس نے جتنا بھی ساتھ دیا اے میرے پروردگار پاکستان کے اندر ایران کے اندر یو اے ای کے اندر سعودی عربیہ کے اندر جتنے بھی پاکستانی بھائیوں نے فرک ڈرائیوروں نے جتنے بھی دوستوں نے احباب نے جس جس حوالے سے مدد کی رک کر اپریشیٹ کیا رک کر دعا دی رک کر دعا کرنے کے لیے کہا اے میرے پروردگار ان سب کی تمام نیک خائشات کو تمام جائز دعاوں کو پورا فرما لیجئے ان سب کے مال میں جان میں ایمان میں برکت ڈال دیجئے ان کے رزق حلال میں اضافہ کر دیجئے وہ اسی طرح ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اے میرے پروردگار میرے جتنے بھی رشتہ دار حباب ہیں میرے تایا ابو میری تائی امی میرے چاچو میری چاچیاں میری فپو میرے مامو مامیاں ان کے تمام بچے ان سب کی تمام تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے آمین ان سب کے مال میں ایمان میں جان میں اضافہ کر دیجئے آمین ان سب کو اپنے گھر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ددار نصیب کر دیجئے آمین اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دیجئے آمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھیے آمین اے میرے پروردگار ماں باپ کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرما دیجئے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تمام تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے آمین سم آمین اے میرے پروردگار ملک پاکستان کی خیر فرما دیجئے اے میرے پروردگار ہمارے پاکستان کی خیر فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار آج کل ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں آپ سب بہتر کرنے والے ہیں آپ سب بہتر فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار آپ تو جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے کون بہتر ہے کون سا حکمران بہتر ہے اے میرے پروردگار جو حکمران پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ پاکستانیوں کو عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جو بھی حکمران پاکستان کو عطا کیجئے جو بھی حکمران پاکستان میں آئے جس کی بھی حکومت بنے ان کو پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کی تفریق عطا فرما دیجئے آمین ان کو پاکستان کو آگے لے کر جانے والی سوچ عطا فرما دیجئے آمین ان کو پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کی تفریق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار میری بہنوں کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے ان کی تمام نیک خواہشات جائز دعاوں کو پورا فرما دیجئے آمین وہ ہمیشہ اپنے گھروں میں سلامت رہیں آمین اے میرے پروردگار میری تمام قزنوں کی تمام تکلیفوں پروشانیوں کو دور فرما دیجئے آمین ان کی تمام میں خواہشات کو جائز دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین میری بہنوں کو میری قزنوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار پانچ وقت کی نماز تمام مسلمانوں کو جماعت ادا کرنے کی تفیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار اسلام پر سیدھے رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار برداش کرنے کی تفیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار سبر کرنے کی تفیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار در گزر کرنے کی تفیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار مہمان نوازی کرنے کی تفریق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار مہمان نوازی کرنے کے لیے وسائل اور اسواب پیدا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار مل جل کر رہنے کی تفریق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار تمام امتِ مسلمہ کے لیے تمام دوستوں کے لیے تمام ٹیچرز کے لیے تمام رشتہ دار حباب کے لیے جنہوں نے دعا کے لئے کہا جنہوں نے دعا کے لئے نہیں کہہ سکے ان سب کی تمام کی تمام کی کھیر فرما دیجئے آمین سب کی تمام تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار اس گناہ گار کو مانگنا نہیں آتا لیکن جس طرح سے بھی مانگا آپ تو جانتے ہیں آپ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں اے میرے پروردگار اپنے پیارے مبوب ہمارے آخری نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی مٹی کے صدقے اپنے اس گناہ گار کی تمام دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین تمام دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین تمام دعاوں کو پورا فرما لیجئے آمین اے میرے پروردگار ہم سب کو ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین اپنے پیارے رسول ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار اپنے خزانوں میں سے اتنا عطا کیجئے کہ بار بار آپ کے گھر کا دیدار نصیب ہو سکے آمین اے میرے پروردگار آپ چاہتے ہیں تو ہی یہاں پر انسان آتا ہے اے میرے پروردگار بار بار یہاں آنے کی تحقیق عطا فرما دیجئے آمین رمضان کا مبارک مہینہ اپنے گھر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارنے کی تحقیق عطا فرما دیجئے آمین اے میرے پروردگار جو دعا مانگ سکا وہ بھی پوری فرما دیجئے اور جو دعا نہیں مانگ سکا وہ بھی پوری فرما دیجئے آپ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں تمام دعاوں کو پورا فرما دیجئے آمین سم آمین صل اللہ تعالی علا خیری خلقی ہی و نوری ارشی ہی و زیناتی فرشی ہی محمدین و آلی و صحابی ہی اجمائین برحمتی کا یا ارحم الراحمین